بیٹی ایس نیوز چانل بینکس بس گورنمنٹ آفیس پرائیوٹ آفیس اور ڈگر مخامات پر جانے یہ خانون پنجاب میں جنوری پندرہ تاریخ سے لاغو ہو جائے گا پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے لی اپنی لیے مہنگی لکچری کار جس کا نام مرسیڈیز میں بات ایس سکس فٹی گارڈ ہے بتایا جا رہا ہے یہ کار بلٹ پروف ہے بام بلاسٹ پروف بھی ہے کار کے اندر بیٹھے شخص کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اب پرائیم منسٹر نریندر موڈی کے سیکیورٹی میں پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا یہ کار خریب بارہ کرو روپے کی بتائی جا رہی ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ جندا کا پیسہ کہا جا رہا ہے پیئے موڈی کے لکچری سامان میں بی جی پی الیکشن کے اتظامات میں یا ترخیاتی کاموں میں اتر پردیش کے فارمر چیف منسٹر سماجوادی پارٹی کے صدر اکیلیش یادف نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی الیکشن جھیت جاتی ہے تو ان کی پارٹی کی جانب سے پانچ لاکھ روپے معافظہ دیا جائے گا سیکل چلانے والے لوگ جو سڑک حادثات میں مر گئے ان کے افراد خاندان کو پانچ لاکھ روپے دیا جائے گا اس کے علاوہ جو بیل کے حملے سے مارے گئے انہیں بھی پانچ لاکھ روپے معافظہ دیا جائے گا اندر پردیش حکومت جلدی اندر پردیش میں سینیماس تھیاٹرز کے ٹکٹس کی خیمتوں میں اضافہ کریں گے اس طالب سے خاص کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا بتایا جارہا ہے خیمت میں اضافہ کرونا ورس وبا کے وجہ سے نقصان کی بھرپائی کے لیے کیا جا رہا ہے بھارتی اجندہ پارٹی سے اندر پردیش کے صدر سومو ویر راجو نے اندر پردیش کے عوام سے وعدہ کیا کہ اگر الیکشن میں بی جی پی جیت جاتی ہے تو شراب کی خیمت کم کر کے پچیتر روپے میں بیچا جائے گا انہوں نے کہا اگر ایک کرو شراب پینے والے افراد ووٹ دیں گے بی جی پی کو تو وہ شراب کی خیمت کم کر کے پچیتر روپے کر دیں گے میانمار میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں بتایا جارہا ہے میانمار میں مسلمانوں کے خلاف گینو سائٹ کیا جا رہا ہے یعنی مسلمانوں کی آبادی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یو اے ای نے پہلا سیول مارج لائسنس ایشیو کیے غیر مسلم کینیڈین جوڑی کو بتایا جارہا ہے یہ کینیڈین جوڑا نئے خانون کے تحت شادی کیے جو غیر مسلم کے لیے بنایا گیا ہے یو اے ای میں ہانگ کام حکومت کے خلاف بولنے پر دو سو سے زیادہ پولیس آفیسرز نیوز ایجنسیز پر چھاپا مارے اور تمام ریپورٹرز اور جنرلسٹ کو گرفتار کر لیا گیا اس سلسلے میں خریب چھے جنرلسٹ کو گرفتار کیا گیا ہے نیوز ایجنسیز کے آفیس میں موجودہ تمام سٹوریز نیوز ریپورٹز کوریج کو بھی ضبق لیا گیا ہے جو حکومت کے خلاف تھے ہانگ کام میں پولنڈ میں پچھلے چوبیس گھنڈوں میں آٹھ سو سے زیادہ موت ہوئی پولنڈ میں کرونا وائرس کی چوتی لہر چل رہی ہے بتایا جارہا ہے پچھیتر فیصد افراد جو کرونا وائرس سے متاثر تھے ان کی موت ہوئی وہ ویکسنیٹڈ نہیں تھے پولنڈ میں پچھلے چوبیس گھنڈوں میں ایک لاکھ کے خریب کرونا وائرس کے کیسز درج ہوئے یوکے میں اومیکرون وائرین کا کہہر یوکے نے کرونا وائرس اور اومیکرون وائرین کیسز کا ریکارڈ توڑ دیا بتایا جارہا ہے ایک ہی دن میں ایک لاکھ انتیس ہزار سے زیادہ پاؤزٹیف کیسز درج ہوئے اور پچھلے چوبیس گھنڈوں میں اٹھارہ پاؤزٹیف افراد کی موت ہوئی جس ویسے دس ویکسنیٹڈ تھے ایسا ہی اہم خبروں سے باق خبر اینے بی ٹی ایس نیوز چینل کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں اور بلائے کا دوانا نہ بھولی تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچیں یورپورٹ بی ٹی ایس نیوز چینل